ٹاپ فائیب بگیس ڈاکس ان دا ورلڈ نمبر ون گریڈ ڈین کتوں کی پرجادیوں میں لمبائی کے معاملے گریڈ ڈین دنیا کا سب سے بڑا اور اونچا کتہ ہے یہ کتے اپنی خاص لمبائی اور ان کے اچھے وہوہار کے لیے جان جاتے ہیں یہ کتے تین فیٹ سے بھی زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور ان کا وزن ساٹھ سے نبی کیلو کے آس پاس ہوتا ہے سن دوہزار بارہ میں گریڈ ڈین کو گریڈ ڈین کو گنیز بوک آف والڈ ریکورڈ کے دوارہ جیوز ٹائٹل دیا گیا ہے اور دنیا کا سب سے لمبے کتوں کا خطاب پرابت ہوا دنیا کے سب سے بڑے کتے کی روپ میں اس کتے کی لمبائی چواریس انچ پائی گئی اور دیکھا جائے تو یہ قریب ساتھ فوٹ چار انچ کے ہوتے ہیں نمبر دو آئیریش الفاؤنڈ آئیریش الفاؤنڈ کتے دنیا کے سب سے بڑے کتوں میں سے ایک ہے اور یہ سائی تھاؤنس نسل کا سب سے لمبے کتے مانے جاتے ہیں کتوں کی یہ پرجاتی کی لمبائی اٹھائیس سے پہنتیس انچ تک ناپی گئی ہے اور ان کا وزن قریب درپن سے پچاسی کیلو ہوتا ہے یہ کتے مکھ روپ سے آئیلین میں پائے جاتے ہیں اور ان کا خاص استعمال یدھ اور شکار کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کی ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کتوں کی اس پرجاتی کو خاص بھیڑیوں کے شکار کے لیے جانی جاتی ہے اس لیے ان کو ولف ہنٹر بھی کہا جاتا ہے بھاری بھرکم شریر والی کتوں کی لیون برگر نسل کا نام جرمنی کے لیون برگ شہر کے نام پڑ پڑا ان کا چہرہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی باقی پورے شریر پر شیر کے جیسے بال ہوتے ہیں ان کا شریر کافی مضبوط اور لچیلا ہونے کے ساتھ کافی وشال اور بھیمکائے لگتا ہے عام طور پر ان کی لمبائی 26 سے 32 انچ تک ہوتی ہے اور وزن 47 سے 38 کیلو تک پایا گیا ہے نمبر چار نیو فاؤنڈ لنڈ نیو فاؤنڈ لنڈ نسل کے کتے بڑے ہوتے ہیں ان کی عوصت لمبائی 27 سے 31 انچ تک ناپی گئی ہے اور ان کا وزن 7 سے 70 کیلو تک ملتا ہے ان کی ہڈیاں کافی مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے جورہ شکتی شالی ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کتے نیو فاؤنڈ لنڈ نسل انگریزی ماشٹیف سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے ان کی بوڑی اور گردن کافی بڑی ہوتی ہے اور ان کی گردن بھی بہت مضبوط ہوتی ہے ان کی چھانتی بہت اندر ہوتی ہے اور جانگیں کافی لمبی اور بڑی ہوتی ہے نمبر پانچ کین کورشو کتے کی اس پرجاتی کو ایٹلین ماشٹیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ شکاری کتے شرکچہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ شانت سو بھاؤ کے برے شریر والے کتے ہیں یہ کافی ہوشیار ہوتے ہیں ان کا چہرہ کافی چوڑا اور لٹکا ہوا ہوتا ہے اپنے مالک کے پرتی ان کی ملنساریتہ بہت سرہانیے ہوتی ہے یہ کافی ملنسار اور چنچل ہوتے ہیں انہیں گصہ بہت کم آتا ہے اور یہ کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواز